پاس کیا نہیں ہے؟ پتہ نہیں قدرت نے ہمیں چار موسم دیے مادنیات سے مالا مال بلوچستان دیا پاکستان کے جشنی آزادی کے بیچ بلوچستان میں بلیک ڈی منایا جا رہا ہے پانچ دریاؤں کی زمین پنجاب دی کوئلے کی سیاہ دولت سے برستن اور غیور پختون کا ذرخیص خیبر پختون خوابی دیا ایک عالم میں ہماری پہچان ہے دنیا کے کسی بھی ملک کی آبادی میں نوجوانوں کی سب سے زیادہ شرعہ پاکستان میں ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہمارا پروسی دیش چاند پر پہنچ گیا ہے دنیا چاند پر پہنچ گیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں فور جی دے دو اب سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں اور قدرتی وسائل کے اس کامبینیشن کے ساتھ کوئی ہمیں آگے بڑھنے سے کیسے روک سکتا ہے ملک دیوالیا ہو چکا ہے ہم اب کرزے لے رہے ہیں صرف کرزے واپس کرنے کے لیے اور ہمیں کوئی کرزہ دے نہیں رہا ہے میں بھی کرزہ نہیں دے رہا ہم اساسے بیشنا چاہتے ہیں کوئی ہمارے اساسے خریدنا نہیں چاہتا غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے ہم ایف ڈی آئی کے تلاش میں تھے ہیں ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے صلاحیت دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بھے میری شادی انڈیا میں ہوتے ہوتے رہ گئی دل کے ارما آسووں میں بھی گئے ان کے بچے ان کو مامو کہے گئے دل کے ارما آسووں میں بھی گئے دل کے ارما آسووں میں بھی گئے ان کے بچے ہم کے مامو کہے گئے میری شادی انڈیا میں ہوتے ہوتے رہ گئی دل کے ارما آسووں میں بھی گئے ان کے بچے ہم کے مامو کہے گئے تو میری بھی ہونے لگی تھی پھر وہ موڈی سرکار کی حکومت آ گئی تو نہ یہاں ویزا مل سکتا ہے اب اتنا لمبا پروگرام ہم چلا نہیں سکتے یہ پرانی بات ہے جب موڈی سرکار نہیں نہیں آئی تھی میرا پورا رشتہ تیاؤنے والا تھا لیکن پھر وہ ہم نے کہا بھی یہ ویزا نکھے مسئلے ہیں ہم نے کہا چلو اگلے الیکشن میں سوچیں گے اگلے الیکشن میں پھر موڈی صاحب آگا موڈی ذمہ دار ہے ایک جگہ میری شادی تردوانے کا اب ہم نے کہا دس سال کون انتظار کرے گا بھائی ایک دفعہ آگیا پھر اگلی دفعہ بھی آگیا تو ہم تو یہ ہی بیٹے بیٹے تو ایسی شادی ہم کرتے نہیں ہیں ہمیں تو شادی ہو فوراں رخصتی ہو یہ نہیں کہ دس سال کون دیکھتے دل کے ارماء آسووں میں بھائے گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے دل کے ارماء آسووں میں بھائے گئے ان کے بچے ان کو مامو کہہ گئے ہمارا پروسی دیش چاند پر پہنچ گیا ہے جنیا چاند پر پہنچ گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں فور جی دے دو کیا کہتے ہو میں کہتے ہوں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا ملک ترقی کر رہا ہے ابھی نندن اس کے باتیں لے آئیں گے کوئی پرانا کیس لے آئیں گے ان کو زلیل کرنے کے لیے ان کو پروموٹ نہیں کریں گے کوئی اچھی چیز اگر انہ نے کر دیا وہ راست نہیں آئی گیا ہماری عوام کو ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں اور کیوں پیچھے ہیں دنیا سے ہم اس لئے پیچھے ہیں کہ ہم یہ حکومت پر بلیم پہلے تو بات ہم حکومت پر بلیم کر رہی نہیں سکتے ہماری گورنمنٹ ایسی ہے ہمارا حکومرانہ ایسی ہے ہماری جو پبلک ہے نا میں کہتی ہوں ایسی کوئی دون نمبر پبلک ہے نا کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہوگا نا تو کومنٹس ہیں گے دکھاوا اگر کوئی دکھاوا نہیں بھی کر رہا آپ نے اس کی ہیلپ کیوں نہیں کیا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا مطلب ہماری عوام کسی حال میں خوش نہیں ہونے والی اور جب جو عوام کسی حال میں خوش نہیں نہ آتی اس عوام اس قوم کا کچھ بن ہی نہیں سکتا پاکستان کا all over the world میمز بہت زیادہ بنتی ہے کہ انٹرنیٹ یہاں پر ہے نہیں آٹے کی کتاریں یہاں لگی نہیں ہے الیکٹریسٹی بھم سے چلی جاتی ہے دھم سے آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں لگتا ہے تو جو عوام ایسی ہے جو حکومت ایسی ہے تو پھر ہم سٹون ایج میں ہی رہیں گے نا پاکستان میں انٹرنیٹ کے خاتمے سے سب سے زیادہ مولوی خوش ہے فتنہ ختم ہوا کوشل میڈیا انٹرنیٹ کیا ایک فتنہ ہے اگر آپ اس کو نیگٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی تداد اتنی زیادہ ہے اب کیا کہتے ہیں پڑے لکھے نوجوان جو فریلانسرز ہیں جو کچھ اپنی محنت بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا وہ بھی ہاں سڑک پر بیٹھنے پر بلکہ کون دے گا پیسے ان حالات میں وہ جو موٹو نہیں تھا کہ ہم فقیر نہیں ہیں ہم مجبور ہیں تو بس وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام بھی بس ہم کہ ہم یہاں پر کھڑے رہے ہو کہ ہم فقیر نہیں ہیں ہم مجبور ہیں نیٹ نہیں ہیں بس وہ چاہتی ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا بس فقیری بن جائے تو میں کیا ہی کہوں میں تو دوسری کنٹری سے کیسے کنیکٹ ہوں گے فور ایگزامپل کوئی ایک ہاں بتائیں انٹرنیٹ کے بقیر اب یہاں بنگلہ دشری پلیرز بھی موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے فیملی سے بات کیسے کریں کیا کہتے ہیں کیسے کریں گے ہم سارا سب کچھ میں نے اب یہ مینج کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے ہم جیسے جو ایک میڈل کلاس کا بند ہے وہ تو اس معاملے میں کیا ہی اپنا مشورہ کیا کہیں گے پاکستان کیسی کنٹری ہے جب وہ ان کو پتہ لگے گا انٹرنیٹ بند ایٹی ایزت ویسے بھی پورے ملک میں کوئی نہیں ہے تو پاکستان کی تو پہلی کوئی عزت نہیں ہے جو ہمارے اکمران ہے وہ وہ آگے سے نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری عزت کرے تو کیا ہی کر سکتے جب حکومت عوام ایسی ہے تو جو چل رہا ہے چلنے تو پھر ان کے سے ان سے چلا نہیں جا رہا ہے یہ فائر والد جو چینہ سے لے کے انہوں نے ڈالی ہے ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس وہ ذرائی نہیں ہے کہ یہ اس کو استعمال کریں اور لکھوں کروڑا روپے کا لوگوں کو بیڑا گھرک کر دی گئے انہوں نے پڑھ کے اربعہ روپے کا نقصان ہوا ہے تقریبا تقریبا ڈیل ہی ہو رہا ہے اور لوگوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں کمپنیوں نے ٹاور لگائے ہوئے ہیں وہ اپنی جنابی آلی کمائی کر رہے ہیں کوئی ان کو نہیں ہے پاکستان پبلک کے ساتھ یار یہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا سراسرز جاتی کر رہے ہیں یہ چاند پر پہنچ گئی ہے دنیا نے اتنی بڑی بڑی ڈسکوریلز کر لی ہیں دنیا سائنس میں اتنا آگے جاری ہم ابھی بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں پلیز فور جی دے دیں ہمیں پلیز انٹرنیٹ کے سگنلز بہال کر دیں کیا کہتے ہیں یہ فور جی پہ جائے یہ چاند پہ چلے جائیں گے نا پاکستانی قوم چاند پہ جائے گی چاند کو بھی نیچے لے رہیں گے دوسری بات رہی آپ نے کہا مذہب سے دور کریں مذہب سے دور کوئی نہیں کر رہا پاکستان کے اندر مولویوں کی تعداد بہت زیادہ بڑ چکی ہے سعودیہ عربیٰی سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر مولوی ہیں میں آپ کی اس بات پر آ رہا ہوں اور مولوی کی حضرات کیا کر رہے ہیں declaration رہی ہے نا نی نا نی نا وہ لوگوں کو آ رہے ہیں ایک مولوی کچھ کہا رہا ہے دوسرا کچھ کہتے ہو یہ جو فیک چیزوں پھلا رہے ہیں لوگوں کو آ رہے ہیں وہ باند ہو جائے گا آپ کو لگتے ہیں نہیں اگر باند ہوگا جو بیٹھا ہو گا ہر چیز باند ہو جائے گی پھر بابا پیر گوگل جو بیٹھا ہوا ہے من قیر جنہیں یہ سارا یہ پیر گوگل جو سب سے بڑا پیر ہے پیر گوگل سب سے بڑا پیر ہے گوگل پیر کہاں ہیں گوگل بول گر سے جو بنایا ہے لوگوں کے لئے تو فائدہ کیلئے سے جنت میں یا دوزخ میں جانے کی نہیں دیا یہ موال بھی بیٹھ کے جنت دوزہ کی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں آج یہ یورپ کے خلاف باتیں کہا دے جی امریکہ مردہ بازی بیلجیوں مردہ کیوں کرتے ہیں نہ جائیں بیلجیوں پڑھنے کے لیے نہ جائیں امریکہ پڑھنے کے لیے کون کہتے ہیں ان کو جائیں بات تو صحیح ہے یہاں بیسار پیدا کریں آپ جائیں لندن میں جا کے دیکھیں اتنا بڑا ہارڈا کے اندر پیدل جاتا ہے بندہ پیدل سارا بیزٹ کر کے آتا ہے یہ لنگز ہیں بڑھے ہوئے ہیں اندر پیدل جاتے ہیں لوگ سارا بیزٹ کر کے آتے ہیں جو سٹوڈنٹ جاتے ہیں سارا کرتے ہیں کیا ادھر ہے جب تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر کیا ہو رہے ہیں پتہ نہیں مست مست کمنٹ کیجئے پڑھنے کے بعد میں مجھ آ جائے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے بھائی صاحب آج کل تو ویو ہی نہیں آ رہے ویو ہی نہیں آ رہے مطلب میرا ایوری ویڈیو کے اندر اتنا ہڈ ورک ہوتا ہے اتنا ہڈ ورک ہوتا اتنا ہڈ ورک ہوتا ہے جو ایڈیٹر ہوتا نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی نے بہت میند کی ہے اور سننے ہر ویڈیو میں ایوری ویڈیو میں تو بھائی لوگ شیئر ضرور کیا کیجئے اور سننے تبھی ویڈیو آپ لوگ شیئر کرو گے لائک کرو گے کمنٹ کرو گے تبھی یوٹیوب پرموٹ کرے گا تبھی آگے بڑھے گی ویڈیو تبھی ہمارا خرچہ نکلے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کو بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے مہترم جائے شرم جائے شرم جائے شرم